اسلام علیکم میں نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ کیا ہے بندوں کو لوٹا کیسے جا رہا ہے فراڈ کے کیا کیا طریقے ہیں آپ اس چیز کے اوپر گوھر کیجئے گا اگر آپ نے وقالہ ابھی تک آپ کا وقالہ نہیں بنا یا وقالہ بن نہیں رہا بھائی آپ کی خوش قسمتی ہے آپ خوش نصیب ہیں کیسے دیکھیں اگر وقالہ بن گیا آپ کا سائخہ سامر منزری یا عملہ منزری ہے چھوٹے مہنہ کسی کا بھی تو بھائی پھر تو آپ کا وقالہ بن گیا آپ کا ویزا آجے گا اور آپ کا ای نمبر ہی نہیں نکلے گا جیسے کہ دوسرے بھائیوں کو نہیں نکل رہا ہے جب ای نمبر ہی نہیں نکلے گا تو ویزا کیسے سٹیمپ ہوگا آپ کے جتنے پیسے آپ نے وہاں پر کفیل کو دیئے وہ بانڈ ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے جو لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے بین بانڈ ہو جائیں گے یعنی کہ بھائی ہاں آگے کام چلے گا تو آپ کا کام ہوگا اور اگر وقالہ نہیں بنیا تو پھوش انسید ہے ہاں ایک چیز ہے جی وقالہ بن گیا ای نمبر نہیں نکل رہا ہے اگر تو سائے خاص ہے عامل منزلی ہے ساتھ میں آپ کو میں ویزا کے مہنے دکھا رہا ہوں میں ان میں سائے خاص ہے عامل تطبیر منزلی یہ چیز ہیں جی یہ دو نئے مہنے یعنی کہ ان میں تطبیر اور سیارہ یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا دوسری ایک چیز اور ہے جی کہ آپ نے سال کے طور پر سائے خاص کا آپ نے پہلے ویزا لیا ہوا ہے اور ویزا آپ کا ای نمبر نہیں نکل رہا ہے تو اس کے لیے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ پیچھے سعودی سے رفتہ کریں جس کسی ایجنٹ سے جس کسی بھائی سے اپنے ویزا لیا ہے اس کی منزل سماجت کریں یار سعودی کو بہت تیری مہربہ نہیں ہے کہ ویزے میں وقالہ میں یعنی کہ میرے وقالہ میں جو میرا مہنہ ہے اسے سائے خاص کی جگہ کے اوپر سائے سیارہ خاص کر دے یا عامل منتلی ہے تو اسے عامل تدبیر منتلی کر دے یا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہو سکتی ہے مثال کا طور پر آپ سعودی کو بول دے کہ بھائی میرا ویزا کینسل کر کے مجھے دوبارہ یعنی کہ تیرے نام سے سائے خاص نکلے ہے نا تو اس کو کینسل کر رہا ہے تو نے کونسل کر رہا ہے اور تیرے کیا وہ گورنمنٹی فیس ہوتی ہے جو چار سو آپ کو بتا پانچ سو ریال ان کی ہوتی ہے تو وہ اس کی مندر سماجد کر کے ہیں بھول رہے ہیں کہ اس کو کینسل کر رہی ہے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے سائے ایک سیارہ خاص والا ویزا نکلوا دے اسی بندے کے نام کے اوپر نکل کفالہ بنا دے آہ ساری بکالہ بنا دے اور میں اس کا ویزا سینڈ کر دوں تاکہ اس کا ویزا سٹیمپ ہو جائے دیکھیں ابھی کچھ اس میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے یعنی کہ باتچیت کرنے میں اور کچھ آپ کے تھوڑے بہت پیسے لگ سکتے ہیں لیکن جہاں پر ہم لاکھوں لگا رکھے ہیں لاکھوں پیسے بانڈ پڑے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر بھائی چند ہزارہ اور لگ جائیں گی تو آپ کا کام ہو جائے گا یہ تو ہو گیا ایک طریقہ جو ابھی سامنی صورتحال چل رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے امبیسی سے کچھ سائے خاص کے ویزے واپس آئے ہیں شاید ایک آت پکچر آپ کو پہلے بھی دکھا رہا ہوں میں جس میں مختلف مہنہ مہنہ بدل ایسے لکھا رہا ہے تو برحال ای نمبر کے مطالق یہ ہے کہ کچھ بھائیوں کو ای نمبر سند کیے جا رہے ہیں جنٹوں کی طرف سے یا وہ متحرنگ گروپ ہیں جو بولتے ہیں جی میں ایک لاکھ لوں گا بچاس ہزار لوں گا سترہ ہزار لوں گا ڈیڑھ لکھ لوں گا آپ کا ای نمبر نکلا دوں گا وہ بندوں کیسے لوٹ رہے ہیں ایک چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں ای نمبر ہے جی بھائی کا نکلا آج ہی مجھ صرف تک یہ گئے ان کی طرف سے اور مجھے بول رہے تھے کہ بھائی اوپر بھائی سائٹ پر جو دائرہ لگا ہوا ہے یہاں پر تو کارچی لکھا ہوا ہے یہاں پر میرے کا لکھا ہوا ہے ابو جا یا ربی ابو جا پاکستان کا کونسا شہر ہے ویسے ابو جا مجھے تو اس چیز کے تعلق کافی حیرت ہو یا تو اسلام آباد لکھا ہو یا کارچی لکھا ہو زیادہ کارچی ہوتا ہے ابو جا کونسا شہر ہے نا تو بینے سعودی جا کو سننا ہے پاکستان میں ویزا سینٹ اس کا بھائی کا پاکستان میں ویزا ای نمبر یعنی کا سوری نکل رہا ہے اور ابو جا یہاں پر تو کارچی ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ کو ایک چیز میں دکھا رہا ہوں جس کے اوپر کارچی لکھا ہوا دیکھ لیں یہاں پر سب بندوں کے کارچی ہوتا ہے فیک کے مطلب تو یہی چیز کا ہی ہے اس کے علاوہ اسی چیز میں جو پیپر آپ کو پہلے دکھا رہا تھا اسی میں میں ایک چیز اور واضح کروں گا وہ ہے جی جہاں پر دیکھنے اس بھائی صاحب کی پیکچر کے نیچے لکھا ہوا ہے جنڈر آگے میل کہیں سے اٹھا کر رکھا گیا ہے نیچے دیکھ لیں پاسپورڈ پاسپورڈ نمبر سے جنڈر نیچے لکھا تھا نا تو اس بندے نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے کچھ اس میں اور پاسپورڈ نمبر کے جو فنگر ہے نا وہ اس کے نیچے آ چکے ہیں جو اس نے کہیں اور سے اٹھا کر اس کے اوپر رکھے ہیں نیچے ڈیٹ دیکھنے ڈیٹ کا بھی تی اور ای اسی کا نیچے آیا ہوا ہے جو اس نے چوبیس پانچ ایسے کیا ہوا ہے تو بھائی یہ تو فیک ہے یہ تو آگے دو ہزار ستائیس لکھا ہوا ہے ایکسپائری یہ وہ یہ فیک بنائے گا سار ساری فیک ہے یہ اس بھائی کو میں نے اسی طرح بتا دیا تھا کہ یہ فیک ہے آپ نے ویزا کس سے لیا اس سے رابطہ کریں وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یہ فیک ہے اور آپ کو لوٹ رہا ہے تو برحال ایسے فراڈیوں سے مختات رہیں این نمبر کے متعلق بیٹ کرنا چاہتے ہیں بیٹ کر لیں لیکن میرا مشغل یہ ہے ابھی بیٹ مت کریں آپ اپنے کفیل وغیرہ سے بیچھ رابطہ کریں اس کو بولیں کہ بہربانی کر وقالہ میں یہ مہنہ چینج کروا دیں یا پھر بھائی پھر ویزا کنسل کروا کر یہی ویزا وہ سعودی آپ کو دوبارہ نکلوا کر آپ ہی کا وقالہ بنا دے گا یعنی پہلے سائے خاص تھا ابھی اس کو سائے خاص آپ مہنہ نکلوا لے گا اپنے نام سے یا پہلے آمل مندلی ساتھ ہوتے آمد تبیب مندلی نکلوا لے گا